اسلام علیکم آٹھ ریزنز بتانے جا رہا ہوں جس کی بارہ سے شاید آپ یونیورسٹی میں ایجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور ابھی آپ نہیں آئے ہو تازہ تازہ یونیورسٹی میں شفٹ ہوئے ہو اور آپ یونیورسٹی میں اپنے آپ کو ایجسٹ کرنے میں سٹرگل کر رہے ہو کومنٹ سیکشنز پڑھ کے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا پرابلمز آرہی ہیں اور کس پر ویڈیو بنانی چاہیے اس پرشاید میں نے کبھی بھی ویڈیو نہیں بنائی تو لیٹس جس سٹارٹ ویڈی پرابلمز آرہی ہیں اور سلیوشن کیا پرابلمز آرہی ہیں جب میں یونیورسٹی میں گیا تھا مجھے بھی یہ پرابلمز آئے تھے سب سے پہلے تو بھائی صاحب انڈرسینڈنگ آف تا انوارمنٹ آپ لوگ جب کالیج یا سکول سے جاتے ہو یونیورسٹی میں ترانزیشن ہوتی ہے ایک ایک دیفرنٹ سنیریو ایک دیفرنٹ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جہاں پہ کلاسیز کے ٹائمنگ دیفرنٹ ہوتا ہے جہاں پہ یونیورم نہیں ہوتا ہے جہاں پہ آپ ساتھا کھیل بھی رہے ہو ساتھا پڑ بھی رہے ہو ساتھ ساتھ آپ لوگ پورا پورا دن ایونٹس رینج کر رہے ہو ساتھ آپ کا رات کو کوئیز بھی ہوگا ایک آپ کا دیفرنٹ انوارمنٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹلی تو اس میں آپ لوگوں نے بالکل بھی یہاں پہ اس انوارمنٹ کو سمجھنے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ خرابی ہو جاتی ہیں کچھ سٹورنٹس جو ہوتے ہیں وہ بلکل اس کی طرف ہی لگ جاتے ہیں کھیل کود کی طرف کچھ سٹورنٹس بلکل پڑھائی کی طرف لگے رہ جاتے ہیں اور اپنے ایکسٹرہ کری کولرز کو برباد کر دیتے ہیں کچھ سٹورنٹس جو ہوتے ہیں اگر ایونٹ ہے ساتھ کوئیز ہے وہ دونوں کو بہت اچھی طریقے سے منیج کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو بھائی صاحب آپ جو ٹرانزیشن اسے سمجھنے میں یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا سٹرگل کرو گے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی میں سٹرگل کر رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آرہی ٹرانزیشن کہیں بھی آپ نئی جگہ پہ جاتے ہو آپ کو ٹرانزیشن کرنے میں کچھ عرصہ لگ جاتا ہے آپ کوئی ایک کمپنی چینج کرتے ہو اگر ایک میں کام کر رہے ہو کمپنی چینج کرتے ہو دوسری کمپنی میں تو آپ کو اس میں بھی سٹرگل کرنے میں ٹائم آجزز کرنے میں سٹرگل ہوتی ہے دو تین چار ماہ لگ جاتے ہیں آپ کو اس جگہ میں لوگوں کو باتے کرنے میں تو چینج آف انوائیمنٹ مطلب یہ بھی یہ بات ہیاد رکھا کہ چینج آف انوائیمنٹ ہوتا ہے تب ہی آپ اپنے کمپنی چینج آف انوائیمنٹ ہوتا ہے تو یہ ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جہاں پر آپ ہوسٹل میں بھی رہ رہے ہو سٹورنٹ کے ساتھ اپنے فائنینسز خود مینیج کر رہے ہو جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہو یونیورسٹی میں جہاں پہ آپ ہمارا ایف ایسی اور ایک ایلگ پڑھنے کا سسٹم ہوتا ہے جب یونیورسٹی آتے ہیں اس کا ایلگ سسٹم ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے اور یہ دو تین ماہ لگتے ہیں ٹھیک ہے نا ایجسٹر ہونے میں اس میں گھبرانا نہیں ہے آپ کا کامپیڈیشن بہت زیادہ پڑھ جاتا ہے جب آپ کالیج میں پڑھتے ہو تو اپنے شہر کے کچھ سٹوڈنٹ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہو جن میں سے پوری کلاس میں سے چاہیے تین چار بچے ٹوپر ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اور ان میں سے آپ ایک ہوتے ہو ٹھیک ہے نا پوری کلاس میں سے تین چار بچوں میں آپ آرہے ہوتے ہیں اور آپ بہت خوش ہوتے ہو کہ یار میں ٹوپر ہوں پھر اچھے نمبر بھی لیتے ہو لیکن اب آپ یونیورسٹی میں آئے ہو اب آپ ایسی یونیورسٹی میں آئے ہو بہت سے یونیورسٹی میں جاتے ہیں جہاں پہ انٹری ڈس پاس کر کے جاتے ہو اور اب آپ ایسی یونیورسٹی میں آگئے ہو جہاں پہ پورے پاکستان کی کیرین آئی ہوئی ہے لےٹس swos ایسی یونیورسٹی میں اگر آپ آئے ہو تو بھائی ان کے ساتھ بچے amb pleins گرناہ آپ کو بہت زیادہ ایشو ہوگا شروع میں کیونکہ اب آپ کلاس کے تیس بچوں میں سے پہلے چار میں نہیں آ رہے اب آپ کلاس کے تیس بچوں میں سے درمیان والے پندرہ سے بیس میں آ رہے ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ پورے پاکستان کے بورٹ کے ٹاپرز آئے ہوئے ہیں پورے پاکستان کی کریم آئی ہوئی ہے اور آپ لوگ اس میں تھوڑا سا ایبریج پہ آ جاؤ گے اور یہ نہیں سمجھنا کہ میں ایبریج پہ آ رہا ہوں اس کا سلوشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کر کے ڈاؤن نہیں کر لینا اور یہ نہیں سوچنا کہ میں ایبریج پہ آ رہا ہوں کبھی بھی نہیں سوچنا بلکہ یہ بات یاد رکھنا کہ جب ایسے سیٹویشن میں پڑھتے ہو تو آپ نہ کرتے ہوئے بھی بہت کچھ کر جاتے ہو اور بہت کچھ سیکھ جاتے ہو آپ کے ساتھ والا اگر کچھ نہ کچھ کر رہا اور آپ نہیں کر رہے آپ خود ہی کچھ نہ کچھ کرنے لگ جاؤ گے اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کچھ کیا ہے اور آپ بہت لوگوں سے بہت آگے نکل جاؤ گے سوچو اب اگر آپ ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی گروہ نہیں ہوتی کہتے ہیں اگر آپ ایک اچھی جگہ پہ آئے ہو جہاں آپ کی گروہ ہونی ہے میں ایک اچھی جگہ پہ گیا تھا جہاں پہ میرے سے بہت بہت اچھے سیڈنٹ سے اور میں ایک ایبریج پہ آ گیا تھا میں کلاس کا ٹاپ پر تھا ایفیسی تک ٹاپ کیا میں نے ہر جگہ پہ لیکن میں وہاں پہ چلا گیا جہاں پہ میں ایبریج پہ آ گیا اور اس ایبریج پہ آنے کے پاس میں نے اتنا کچھ سیکھا اتنا کچھ سیکھا کہ میں کچھ نہ کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھ لیا ٹھیک ہے نا انٹر پرسنل سکلز اور وہ ساتھ چیزیں سیکھ لیں تو اسے ہیلڈی کمپیٹیشن کی طرح لو اور اسے سمجھو اور کمپیٹیشن سے کبھی گھبراو مت اور سوچو کہ میں بہت اس میں میری گروہ ہوگی تھرڈ ٹھیک ہے ہوسٹل آئٹ اگر آپ کو ہوسٹل آئٹ تو آپ کو ہوسٹل میں رہنے کے بھی مسئلے آئیں گے ہوم سکھنس شروع میں آپ کو ہوگی اس کے بعد آپ کو روم میٹس کے ساتھ ایجز کرنے میں ایشو ہوگا پڑھنے پڑھانے کا ایشو ہوگا روم میٹس اگر برا مل جائے تو آپ کو آپ کو سونے نہیں دے گا لائٹس لالے گا گانے لگا لے گا دوستوں کو بلا لے گا روم میں ریگنگ کے ایشوز اور ایجز کرنا پھر کیا کہتے ہیں سو مسئلے آتے ہیں ہوسٹل میں ٹھیک ہے تو وہی بات مطلب اگر کمفرٹ زون سے باہر نکلے ہو تو سمجھ لو آپ کی گروہ ہونے والی ہے یہ ہوسٹل لائف جی شروع میں بری لگتی ہے انڈ میں اتنی اچھی لگنے لگ جاتی ہے کہ آپ کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا تو آپ لوگوں نے میرے ویڈیوز میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی میں کترا ہی جوائے کرتا ہوں اس کے بعد یہ چار سال ہوتے ہیں زندگوں میں جوائے کرنا ہے کہ ہوسٹل میں تو اور ہی مزا آتا ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو اس پر اپنے مینیج گھر سے 10-15 ہزار لیتے ہو اسی میں وہ آپ نے گزارا کرنا ہے کبھی بائی سے ہوسٹل میں نہیں اچھا خانہ بنا گھر میں تو کچھ اور بنوالے تو کھانا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو مینیج کرنی پڑتی ہیں نمبر فور ٹھنگ is ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ یونیورسٹی لیول پر ٹیچرز وہ اس طرح نہیں پڑھاتے جو ای لیول پر پڑھاتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں ای لیول پر ٹیچرز بہت ایک پوائنٹ کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھا دیتے ہیں ای لیول پر پروپر ٹیکس بکس ہوتی ہیں پروپر پاتھوے ہوتا ہے یونیورسٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹیچر نے آنا ہے پریزنٹیشن پڑھانی ہے پریزنٹیشن پر پڑھا کے پاورپوائنٹ پر چلے جاتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا اچھا برا چیز نہیں کہہ رہا it's a reality ایسی پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں تو آپ لوگوں نے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ٹیچر پڑھا کس طرح سے رائے وہ کیسے کرنا ہے اس کا solution یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کی کلاس پڑھا رہا ہے جو ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ پڑھا رہا ہے اور جو ٹیچر نے ریفرنس بک کہا ہوا ہے وہ ریفرنس بک سے ضرور پرابلم سالف کرو کچھ مسئلہ آتا ہے اپنے دوستوں سے پوچھو نہیں سمجھا رہی ٹیچر کے پاس جا کے پوچھو خود پوچھو گے تو ٹیچر بتائے گا ورنہ خود نہیں ٹیچر بتائے گا آپ کو پوچھنا پڑے گا جو بھی سوال جو نہ پوچھا جائے اس کا آنسر ہمیش کبھی بھی نہیں ملتا تو سوال ہوتا ہی وہ ہے جس کا جواب چاہیے ہوتا ہے تو سوال کو پوچھو گے تو اس کا جواب ملے گا اب یہاں پر آ کر چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں آ کر آپ کو سٹیڈی پیٹرن بھی چینج ہو جاتا ہے سٹیڈی پیٹرن کیسے چینج ہو جاتا ہے وہی بات ہے ایف ایسی میں پورے سال کے بعد پر اگزامز ہوتے ہیں اے لیوز میں پورے سال کے بعد اگزامز ہوتے ہیں یہاں پر چار مہینے کے اندر سمیسٹر کے اندر قویزز اسائنمنٹ پروجیکٹس ہو کے سمیسٹر ختم بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آٹھ مہینے کے اندر دو سمیسٹر ہو جاتے ہیں تین مہینے کی چھٹیاں آ جاتی ہیں یہ سارا سین ہو جاتا ہے سٹیڈی پیٹرن چینج ہو جاتا ہے قویزز کے نمبر لگ رہے ہوتے ہیں ہر وقت نمبر آپ کے رول آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو بھی ذرا مدنظر رکھنا ہے اور اس چیز کو بھی سوچنا ہے کہ یہ چیز آپ کو اگر ابھی سمجھ نہیں آ رہی تو کچھ عرصے میں سمجھ آ جائے گی جب آپ کی اگزامز ہوں گے تو ڈیلی کا ڈیلی بھی پڑھو اگر پڑھ سکتے ہو یا ویکلی پڑھ لیا کر اپنا ایک سکیجول بنا لو آپ کو ایسا لگے گا کہ ٹیچر کچھ نہیں پڑھا کے گیا لیکن ٹیچر بہت کچھ پڑھا کے چلا جاتا تو اپنا سٹیڈی پلان بناو اور اس حساب سے چلو کیونکہ چار مینے ختم ہو جانا ہے پتہ بھی نہیں جلنا میڈ بھی آ جانا ہے فائنل ہو جانا ہے جی پی بھی آ جانا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ چھٹا پوائنٹ چھٹا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اگر آپ سی ایس کے سٹیڈنٹ سے سپیسپیکلی ان کے لئے سی ایس کے جو چیلنجیز ہیں جو کل اپلوڈ ہوئی اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک چیلنجز آتے ہیں سی ایس کے سٹیڈنٹس وہ سٹیڈنٹ سٹرگل کرتے ہیں جو کبھی بھی پہلے بیگراؤنڈ سی ایس کا نہیں ہوتا یا وہ میڈیکل کے بیگراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں یا پری انجنیرنگ کے بیگراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں پہلی بار انہوں نے آ کر سی ایس یہیں پہ پڑھی ہوتی ہے میں بھی ان میں سے ہی تھا تو اس سے بھی آپ لوگ نے کبران نہیں ہے اس کے سارے چیلنجز اس کے ساری سلوشن میں پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر لی ہے سب سے پہلے یہ چیلنج ہوتا ہے کہ آپ لوگ اسے ٹیکل کرنا پڑتا ہے سیونتھ پوائنٹ اس آپ کو دوست بنانے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے میری اگر ویڈیوز دیکھو گے دنیا کے سب سے اچھے دوست ملے تھے جنہوں جو مزے بھی کرتے تھے پڑھتے بھی تھے اس میں مزے بھی بہت کرتے تھے آخری سمیسٹر میں تو ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا ہم نے بہت مزے کیا تھے مرحلہ ترتیر کو حضرگ ٹیکل کرتے دوسرے لوگوں کے برائیاں جب اللہ جب آپ اسے ب coordinated میں جب آپ اس نکل کرتے ہوتے پڑھے سیکنڈلی اس دوست سے دا رہے ہو اس میں پڑھ ہوں بہت کرتے دوسروں کو پڑھے ہو اس میں سے اختیر پڑھے ہو اس سے دانے میں رہے ہو اس میں پڑھ نہیں رہا اور اس کے نمبر اتنے اتنے اچھے آ رہے ہیں بھائی اس دوست سے دور ہو وہ آپ کی زندگی میں کبھی مدد نہیں کرے گا وہ آپ کو یہی کہے گا بھائی مجھے کچھ نہیں آتا اور آپ اسے مدد لینے جاؤ کہ وہ کہے گا بھائی مجھے کچھ نہیں آتا اچھے دوست بناو جن کے پاس دوست تو وہ جیس ہوتا ہے کہ جن سے آپ کھلے دولے ہو کے ساری بات کر لیتے ہو وہ بھی آپ سے ساری بات اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اسے اتنا آتا ہے be honest with your friends and اسے دوست بناو who is honest with you ٹھیک ہے نا اور اچھا سا گروپ بناو پانچے لڑکوں لڑکیوں کا جیسے بھی بنانا ہے اور اچھے مطلب جن کے ساتھ باقی تمہاری vibe match کرتی ہے کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کی vibe match نہیں کرتی آپ زبردستی فکس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس گروپ میں بھی مچ جانا شروع میں میں نے ایک گروپ بنایا تھا خیر final point is confidence lack of confidence obviously ہم A-levels تک یا FSE تک بہت سے students all boys میں پڑے ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم girls کے ساتھ جا کے core education میں پڑھتے ہیں ہمارا confidence level down ہو جاتا ہے down نہیں ہوتا تو ہمیں تھوڑا سا struggle کرنا پڑتا ہے stage پر presentations دینے پہ جو چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے وہ بار بار کرو وہ چیز کا ڈر آپ پہ ختم ہو جائے گا میں ایک سنوڈ نے پوچھا موید بھائی پریزنٹیشنز دینے نہیں سمجھا رہا تو بھائی بار بار پریزنٹیشنز دو وہ ڈر آپ پہ ختم ہو جائے گا میں communication skills کی پریزنٹیشن میں stage پر چڑھا تھا تھوڑا سا بولا اور میں اتر گیا میں نے کہا سر مجھ سے نہیں ہونا اور میں پانچ سو سٹوڈنٹس کے سامنے جا کر سپیچ دیتا ہوں جب مجھے نسٹ بائی کرتی ہے دو کام زیادہ زیادہ کرنے سے ہی آتا ہے ٹھیک ہے مجھے پہلے کیمرہ کے سامنے بولنا نہیں آتا تھا اب میں کیمرہ کے سامنے بولتا رہتا ہوں پانچ سو ویڈیوز ہونے والی ہیں جو چیز میں آپ کو انشاءاللہ آپ کی problem solve ہو جائیں گی کچھ problem جانے شاید miss کر دی ہوں مجھے comment section میں بتانا اس کے بارے میں آپ کو guide کر دوں گا ملتے ہیں next episode میں تب تک اللہ حافظ